بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا کا چلچہ ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور مزید پھیل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ذرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدابیر اختیار کرنے میں توقل کے خلاف ورزی ہوتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعون کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جب کسی جگہ تعون پھیلے تو باہر کے لوگ اندر نہ جائیں اندر کے لوگ باہر نہ آئیں اس قسم کی تدبیر اختیار کرنا شریعت کا بھی این تقاضہ ہے اس لیے اس موضوع پر جو ہماری حکومت کی طرف سے محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات دی جا رہی ہیں انہیں ہدایات کی پابندی نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ شریعت وار سے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر حاکمہ وقت کسی مسلحت کے خاطر کسی بات کا حکم دے تو سب پر اس کی تعمیل اور اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے خاص طور سے جہاں پر بڑے اجتماعات ہوں ان کے اندر اس وائرس کے پھیلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے تو جو بڑے اجتماعات ہیں وہ یا تو مناقض نہ کیا جائیں ان کو مؤخر کیا جائیں جیسے شادی بیعہ کے اجتماعات ہیں تو ویسے بھی شادی بیعہ کے اندر سنت یہی ہے کہ اختصار اور سادگی کے ساتھ وہ تقریب منقض کی جائے اور کوئی بڑا اجتماعات نہ کیا جائے یہاں پر بھی ان حالات کے اندر شادی بیعہ کے اجتماعات بھی آدمی کو انتہائی یا تو مؤخر کیا جائیں یا بہت اختصار کے ساتھ ان کو کیا جائے جمعہ اور جماعتوں کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سنتیں ہیں وہ آدمی گھر میں پڑھ کر آئے اور نماز کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی گھر میں جا کر پڑھے مسجد میں نہ پڑھے کیونکہ ویسے بھی گھر کے اندر سنتیں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے زیادہ وہ افضل ہیں اور دوسرے یہ کہ بزو بھی گھر سے کر کے آئیں اور ایمہ حضرات بھی نماز جمعہ میں بھی اور دوسری نمازوں میں بھی اختصار سے کام لیں چونکہ ضرورت کے وقت میں مختصر قرات ہی بہتر ہے اسی طرح جو ہدایات محکمہ صحت کی طرف سے دی گئی ہیں کہ اگر بابا زیادہ پھیل جائے تو مسافہ کرنے سے بھی پرہیز کریں تو اگر یہ ہدایت آتی ہے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے جتنے ایسے کام ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں ان کو اس بابا کے سلسلے میں چھوڑنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے اور اس کا بہت احتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے لئے بھی بہتر ہے اور اپنے ہموطنوں کے لئے بھی ان کو بابا سے بچانے کا ایک طریقہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے این مطابق ہے اس پر عمل کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی